موسیقی 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 تو میں اپنی عدت کیسے گزار دوں ٹیکی بہت شکریہ آپ بہت شکریہ پہلے اسی کو لے لیتے ہیں تیکھیں اگر حیث کا پروبلم ہے تو شرعی مسئلہ تو یہی ہے اللہ نے واضح فرمایا کہ متعلق عورتیں اپنے آپ کو تین حیث تک روکے رکھیں لہذا اگر گیپ بھی پڑ گیا جب تک تین حیث نہیں ہوں گے یہ عدت ختم نہیں ہوگی اس کے لئے بہتر ہے کسی لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں بعض ایسے ٹیبلٹس آتی ہیں جس سے حیث جاری ہو جاتا ہے تو اگر ٹیبلٹس کے ذریعے بھی حیث جاری ہو گیا تو اس طرح تین حیث پورے کر کے اپنی عدد ختم کر لیں دوسرا جو آپ نے اشارت فرمایا دیکھیں بعض بینک کیسے ہوتے ہیں جو اس کی آفر تو کرتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ پیسہ نہیں انویسٹ نہیں کرتے بلکہ وہ اس کو کئی اور سودی معاملات میں دے دیتے ہیں اور اس سے جو پروفٹ آتا ہے وہ آپ کو دے دیتے ہیں نام رکھ دیتے ہیں نفع نقصان اسلامی بینک دیکھیں اور اس میں بھی کوئی مفتی صاحب ایز شریع ایڈوائزر ہوں ان سے ایک دفعہ کانٹیٹ کر لیں کہ بھر آپ اجازت دیتے ہیں میں اس میں شامل کر رہا ہوں کیونکہ بعض اوقات علماء ایک فتوہ جاری کر دیتے ہیں پروڈکٹ کو صحیح قرار دے دیتے ہیں لیکن یہ اس طرح کی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ بینک والے کلوزز چینج کر دیتے ہیں اس میں مفتی صاحب کا بھی پتہ نہیں ہوتا اور کلوزز چینج ہو جاتے ہیں تو ان سے آپ اجازت لینے یہ اتمام حجت ہو جائے گا اگر تم نہیں جانتے اہل علم سے سوال کرو وہ اجازت دینے پھر بلکل کر سکتا ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی 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 اسلام علیکم سوال بتائیے گا میں اپنے مطلب ساتھ کے گھر میں رہتی ہوں ساتھ نے ہمارے میاں کے نام مطلب کیا تھا دو بہنے ہیں انہوں نے حصہ لینے سے منا کر دیا تھا ساتھ کے نام مطلب تو اس نے دو بھائی ہیں ایک بھائی کے پاس والی سمتانے ایک بھائی کے پاس ساتھ سمتانے مطلب اس میں کیا شریف کمات نہیں بہت شکریہ آپ مسئلہ یہ ہے کہ تقسیم سے قبل کوئی وارث اپنا حصہ معاف نہیں کر سکتا ہے پہلے اس وارث کو دینا ہوگا اس کے بعد وہ چاہے تو دیگر وراثہ کے اندر تقسیم کر دے اچھا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تقسیم میں بہت زیادہ مسئلہ پیدا ہوگا تو پہلے سلح کر لیں سلح کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر وارث جو ہے وہ اپنے حصے سے قطع نظر کوئی ایک وراثت میں سے چیز لینے پر راضی ہو جاتا ہے تو چاہے تھوڑا سا گولڈ پر ان کو راضی کر لیں کہ باقی چیزیں چھوڑ دو آپ ویسی معاف کر رہو گولڈ لے لو وراثت کے طور پر اب انہوں نے لے لیا تو یہ بھی لکھ صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو اس طرح کے سلح کر لیں ٹھیک اور اگر ایسا نہیں ہے کوئی صلح پر راضی نہیں ہے تو پھر جب تک آپ دیں گے نہیں کوئی اس سے پہلے اپنی وراثت معاف نہیں کر سکتا ٹھیک ہے یہ جو پروفٹ ان لاس اسلامی بینکنگ ہوتی ہے کیا یہ جائز ہے ٹھیک بہت شکریہ یہ پروفٹ ان لاس یہ اسلامی بینک جو کرتے ہیں ہاں اسلامی بینک جو کرتا ہے ان کی پروڈکٹس ایسی ہوتی ہیں کہ وہ شرعہ ایڈویزر ہوتے ہیں چونکہ یہ سٹیٹ بینک کے طرف سے لازم ہے کہ بینک ایک شرعہ ایڈویزر رکھے اب تو ہر بینک میں ہوگا تو وہ اس پروڈکٹ کو دیکھ چکے ہوتے ہیں اور یس کہ چکے ہوتے ہیں اس میں آپ بلجججک رکھ لیں یہ مداربہ اکاؤنٹ کہلاتا ہے وہ کہیں نہ کہیں پیچھے اس کو انویسٹ کرتے ہیں اس سے حاصل شدہ پروفٹ کو آپ کو دیتے ہیں تو اس میں آپ بلجججک کر سکتے ہیں بہت اچھی بات ایک اور کالر کو ہم شامل کر لیتے ہیں چونکہ کال ڈراؤپ ہو گئے اچھے مفضل صاحب ایک سوال اور بھی تھا یہ ہماری خواتین کی طرف سے کہ تراوی کیلئے آپ نے فرمایا تھا تو وہ کہتی ہیں کہ اگر ہم گھر میں پڑھنا چاہیں اگر امام صاحب مسجد میں پڑھا رہے ہیں تو ہم اگر گھر میں جماعت کر لیں تو کیا اس طرح سے ہو جائے گی ان کی جماعت شکہ حنفی کے روشنی میں امام اور مقتدی کا ایک مکان ایک جگہ میں ہونا ضروری ہے یا کمس کا میتنا ہو کہ اگر فاصلہ بھی ہے کہ درمیان میں کوئی شارع عام نہ ہو اچھا اچھا جیسے روڈ ایک چل رہی ہے اس طرف کچھ نمازی کھڑے ہوگے ادھر امام صاحب نمازیوں کے ساتھ تو اس طریقے سے نماز نہیں ہوگی کیونکہ بہت فاصلہ ہے امام کا اور بیچ میں شارع عام بغیرہ بھی ہوتی ہے اس طریقے سے نہیں ہوتا ہاں ایسا ہو سکتا ہے جیسے ایک مدرسے میں ہو رہی ہے یا مسجد میں ہو رہی ہے ساتھی مدرسہ ہے اس میں عورتیں صفحے بنا لیں جیہاں وہ ہو سکتا ہے لیکن گھر میں بیٹھے اور پھر اسپیکر کی آواز پہ کر رہی ہوں یہ صحیح نہیں ہے بہت شکریہ آدھا کریں گے مفت صاحب آپ کی تشفہ امریکہ آج ناظرین محترم چکے جمعہ المبارک ہے اور جمعہ المبارک کو شاقعان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی معمول ہوتا ہے کہ کسرت کے ساتھ ویسے تو عمومی طور پر لیکن جمعہ کو ماشاءاللہ خاص احتمام ہوتا ہے درود و سلام کا تو ہم نے اپنے اس سیٹ پر بھی الحمدللہ ہر جمعہ کو صلاة و سلام ہوگا تو ہمارے تینوں سناخہ تشریف لائیں گے اور آج خالد محمود خالد صاحب کا چونکہ ہم نے اٹریبیوٹ پیش کیا ہے تو انہی کا لکھا ہوا سلام انشاءاللہ پیش کریں گے ہمارے تینوں سناخہ بسم اللہ اور اس کے ساتھ ہی اجازت لیں گے مام سے سلام علیکم دو عالم کے آقا سلام علیکم دو عالم کے آقا تیرے نور سے ہے ہر ایک حسن پیدا تیرے حسن پر خدا بھی ہے شہدہ تیری ذات اقدس میں کونین ہے گم دو عالم کے آقا سلام علیکم نبید مسیحہ سلام علیکم دو عالم تو تمہارے اخرم نے سبھالا تمہاری عطا نے دو عالم کو پالا خدائی کا مطلوب و مقصود ہو تم دو عالم کے آقا سلام علیکم نبید مسیحہ سلام علیکم دو عالم کے آقا تیری نکہ تے ظلف کا نام جنت تیری نکہ تے ظلف کا نام جنت نگاہِ کرم ہے ادائے سخاوت نگاہِ کرم ہے ادائے سخاوت سکھایا ہاں سکھایا ہاں تُو نے گلوں کو تبا سمدو عالم کے آقا سلام علیکم نبید مسیحہ سلام علیکم دو عالم کے آقا سلام علیکم نبید مسیحہ سلام علیکم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ موسیقی